السلام علیکم دستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ مام لوگ خیریت سے ہوں گے دستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے گا کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات واقعیات سے واقعہ رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آپ سوچ لے کر آخر تک جرور دکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے سب سے پہلی خبر اپنوں کے ساتھ سیر کر دیں کہ کوئیت میں سرچہ عدیقاریوں نے ان پروازیوں کے خلاف جانچ تیج کر دی ہے جو ریسڈنس اور لیور لوگ کے نیموں کی خلاف فرجی کرنے کے باوجود بھی آجادی سے کوئیت کی سڑکوں پر گھوم فر رہے ہیں اس طرح کے پروازیوں کی سنکھیاں میں بہتری کے بعد نشٹی آف انٹریئر نے کئی طرح کے نئے نردیس جاری کر دی ہیں سب سے پہلے تو ایسے پروازیوں کو پکڑ کر واپس ان کے دیس بھیجا جارہا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئے پروازی کامگاروں کے بھرتی کے لیے کڑے نیم اپنائے جائیں گے بتاتے چلیں کہ پچھلے ہفتے جانچ کے لیے سیکورٹی عدھکاریوں نے قریب چار سو نو لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان سبھی پروازی کامگاروں پر ریسڈنس اور لیور لوگ کی نیموں کی خلاف فرجی کرنے کا اروپ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی چالیس ایسے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے جو اپنے کفل کے پاس سے فرار ہو گئے تھے ستروں کی معنی تو پچھلے تین سالوں میں قریب چودہ ہزار چھے سو پچاس ویعت پروازی کوئیت میں پرواز کر چکے ہیں کی ایسے لوگ جو کی سرحت پار کر کے آتے ہیں جو الیگل طریقے سے آتے ہیں جن کے پاس پاسپورٹ وغیرہ نہیں رہتا ہے ان کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے جبکہ کئی ایسے بھی کامگار ہیں جو کی اپنے کفل کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور غلط کام کرنے لگتے ہیں سرچہ دکاریوں نے سبھی کفلوں سے ایسے ورکروں کی سکایت درج کرانے کی اپیل کی ہے اب ایسے ہی کامگاروں کے خلاف جانچ تیج کی گئی ہے اور ان کی گرفتاری کی جا رہی ہے تو اگر آپ کوہت میں ہیں تو اپنے کفل کے ساتھ کام کریں الگ اگر آپ کام کرتے ہیں یا کفل یا ان پونسٹر کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں تو آپ کے خلاف جورجست قانونی کاروائی کی جائے گی اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوہت کے جابی بریج پر سیکورٹی فورس نے ایک کوہتی ناغری کو روکا اور اس کی آئیڈیو گرہ چکر رہتے ہیں کہ وہ اچانک اوپر سے نیچے پانی کے اندر کود جاتا ہے اور ابھی سیکورٹی فورس جو ہے اس کی بوڈی کی تلاس کر رہے ہیں اب یہ بندہ اچانک پانی کے اندر کیوں کودتا ہے کیوں کودنے کی کیا وجہ رہی ہے اس بارے میں یہاں پر کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی جبکہ اس کی بوڈی کی تلاس کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ آپ سامنے سکین پر ایک ویڈیو کلیپ جو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ڈرائیور ہیں اور سٹی وغیرہ کے اندر گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو گاڑی جو ہے وہ تھوڑا کنٹرول میں چلانی چاہیے یہ زیادہ سپیڈ میں آپ گاڑی نہ چلائیں کیونکہ سٹی وغیرہ کے اندر جو اسکول والے بچے ہوتے ہیں وہ اگر سڑکوں کے سائیڈ میں چل رہے ہیں تب تو آپ کو کافی زیادہ احتیاط بلتنی چاہیے اگر آپ سامنے سکین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں بتائیے گیا ہے کہ ایک خاصتا جو ہے وہ ہوتے ہوتے بچا ہے تو آپ لوگ بھی اگر ڈرائیور ہیں تو آپ کو کافی زیادہ احتیاط بلتنی چاہیے دوستو یہ تھی آج کی قویت کی کچھ بڑی اور اپڈیٹ 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 جانکاری جو آپ لوگ کے ساتھ سیر کر دی گی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کر کے جائیں جو دو چنل پر نئے ہیں ان سے ریکوشٹ ہے پلیس چنل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کے ساتھ تو بہت بہت سکرائی ہے ملتے ہیں اسٹو ویڈیو نے اسٹوپیک کے ساتھ اپنا خیالوکے خدا